سرکار غوث پاک نے پوچھا کہ مولا آپ حضور تشکیل لائے تھے تو انہوں نے ساس پر سبر ڈالا آپ نے چھے مرتبہ پر ڈالا تو آپ نے فرمایا ہے میں نے حضور کی عدب میں ایک مرتبہ کم ڈالا حضور کی عدب میں ایک مرتبہ کم ڈالا تو آپ کے بیان کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کی غزہ یہ وہ ہاتھی کی غزہ ہم تو مولی مولی تقریر نہ آتی ہیں نہ پھرتے ہیں لیکن جب یہ سرکار غوث پاک وہ آپ بیان فرمایا کرتے تھے تو اکثر قرآن کریم کی کوئی ایک آیت پڑھتے تو پھر اس کی تفسیر بیان کرتے پھر اس آیت کو پڑھتے پھر اس کی تفسیر بیان کرتے پھر آیت پڑھتے پھر تفسیر بیان کرتے اللہ حاضر کی عس چالیس چالیس مرتبہ ایک ہی آیت کی آپ تفسیر بیان کرتے ہیں اور لوگ یہ سن کر دوسری تفسیر تیسری تفسیر میں پھر یہ کہتے تھے کہ یہ کلام کئی اور سے آیا ہے یہ ان کا کلام نہیں ہے تو یہ ہمارے پیرانے پیر دن دستگیر حضور سیدنا شیخ عبدالقاد جیلانی محبوب سبحانی آپ کا یہ مقام اور یہ رتبہ ہے